بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارت میں نرندر موڈی کی بی جے پی سرکار سے قبل بھارت ایک جمہوری ملک تھا اور سب سے بڑی جمہوریت قرار پاتا تھا مگر دو ہزار چودہ کے بعد بھارت کے اندر جمہوریت دم توڑ رہی ہے کنگز کالیج لندن میں پروفیسر کرسٹوف نے ایک کتاب موڈی کا بھارت شائع کی ہے جس میں نرندر موڈی کے اقتدار میں آنے کے بعد جمہوریت پر مارے گئے شبخون پر حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ حقائق کس طرح کے ہیں اور کس طرح سے بھارت جمہوریت کو دفن کر رہا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام بھارت میں نرندرہ موڈی کی بی جے پی سرکار سے قبل بھارت کو ایک جمہوری ملک کے طور پر عالمی برادری میں خاص مقام حاصل تھا اور بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی قرار دیا جاتا تھا مگر دوزار چودہ میں انتہا پسند حکومت برسر اقتدار آئی تو بھارت کی جمہوریت کی واٹ لگ گئی کیونکہ نرندرہ موڈی کی حکومت نے بھارت کی جمہوری ساکھ کو بری طرح نقصان سے دوچار کیا اور اب بھارت میں جمہوریت دم توڑ رہی ہے لیکن مغربی دنیا بھارت کی اس دم توڑتی جمہوریت پر اب تک خاموش ہے اور شاید اس کی وجہ ان کے مفادات ہیں جو بھارت سے وابستہ ہیں خواہ وہ تجارتی مفادات ہوں یا پھر سیاسی مفادات مغربی ممالک خواہ بھارت کی دم توڑتی جمہوریت پر مسلحت اختیار کریں لیکن انفرادی طور پر اور دنیا کے کچھ آزاد ادارے بھارت کی دم توڑتی جمہوریت پر تنقید کر رہے ہیں کینگز کالیج لندن میں بھارتی سیاسیات اور سماجیات کے پروفیسر کرسٹوفر نے حال ہی میں ایک کتاب تحریر کیا جسے سرنسٹن یونیورسٹی نے شائع کیا ہے اس کتاب کا عنوان موڈی کا بھارت ہے ہندو قوم پرستی اور نسل پرستانہ جمہوریت کا ظہور ہے اس کتاب میں پروفیسر کرسٹوف جیفرل نے بھارت میں نرندرہ موڈی کے اقتدار میں آنے کے بعد جمہوریت پر مارے گئے شبخون پر حقائق بیان کیے ہیں کتاب میں نرندرہ موڈی جو ایک نئی جمہوریت لے کر آیا ہے اس پر سوالات اٹھائے گئے ہیں پروفیسر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی سے اپنے خطاب میں نرندرہ موڈی نے یہ کھوکھلا دعویٰ کیا کہ جمہوریت نے بھارت میں جنم لیا لیکن کسی نے نرندرہ موڈی سے یہ نہیں پوچھا کہ آج بھارت میں جمہوریت کا کیا حال ہے اور وہ بھارت میں دم کیوں توڑ رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ بھارت میں اب جمہوریت دم توڑ رہی ہے زوال پذیر ہے بھارت میں دوہزار چودہ کے بعد سے کمزور ہوتی زوال پذیر جمہوریت کے بارے میں اب عالمی اداروں نے دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ تسلیم کر لیا ہے کہ بھارت اب ایک زوال پذیر جمہوری ملک ہے جہاں جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار کیا گیا ہے ناظرین اکرام ورائٹی آف ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ نے اپنی دوہزار اٹھارہ کی ریپورٹ میں بھارت کی ڈیموکریسی کو الیکٹرولر ڈیموکریسی قرار دیا تھا اور اس کی وجوہات بھی میں بتایا تھا کہ بھارت میں سیول سوسائٹی اور میڈیا کی آزادی سلب کی جا رہی ہے دوہزار انیس میں اکانومیسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے ڈیموکریسی انڈیکس میں بھارت بھار پہلے پہلے کیالیسویں نمبر پر تھا دس درجہ تنازلی تنازلی کے بعد پندرویں نمبر پر آ گیا اس ریپورٹ میں ادارے نے بھارت کو ناکام جمہوری ممالک کی فیرست میں شامل کیا اور اس کی وجوہات میں بتایا کہ بھارت میں سیماجی آزادیاں روز بروز محدود ہوتی چلی جا رہی ہیں جبکہ پورے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ برا اور امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے جبکہ انہیں قتل بھی کیا جا رہا ہے بھارت میں نرندرہ مودی کی حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ریپورٹ میں اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا اور اسے جمہوری اقدار کی توہین قرار دیا گیا پریڈم ہاؤس نے اپنی دوہزار بیس کی ریپورٹ میں بھارت کا شمار دنیا کے ان ممالک میں کیا ہے جس کے بارے میں دنیا بھر میں تشویش ظاہر کی گئی ہے پروفیسر کرسٹون کے مطابق پریڈم انڈیکس دوہزار بیس میں جمہوریت اور انسانی آزادیوں کے حوالے سے بھارت کو ایک بدترین ملک قرار دیا گیا ہے اور اس اعتبار سے بھارت بدترین تنزلی سے دوچار ہوتا ہوا سب سے بڑا ملک قرار دیا گیا ہے پریڈم ہاؤس نے ڈیموکرسی سیکیورٹی توہین عدالت اور ملک سے غداری کے نام پر وجود میں آنے والے قوانین کو امتیازی اور کالے قوانین کہا ہے اور ان کالے قوانین کے ذریعے بھارت میں اٹھتی جمہوری آوازوں کو دبایا جا رہا ہے جسے جمہوریت کے منافی اور انتقامانہ اقدامات قرار دیتے ہوئے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے ناظرین اکرام بھارت میں پریس کی آزادی بھی بری طرح متاثر ہوئی اور اس انڈیکس میں بھارت کو جو پہلے 133 نمبر پر تھا اب تنزلی کے بعد 142 نمبر پر جا پہنچا ہے بھارت میں پریس کی آزادی کے بارے میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں میڈیا ہاؤسز کو حکومت نے گود میں لے لیا ہے جس کے باعث بھارتی میڈیا کو اب گودی میڈیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ہندو انتہا پسند اور قوم پرست بھارت میں خود ساختہ سینسرشپ کے تحت طرح طرح کے حرب استعمال کر کے اپنے مخالفین کو دباتے ہیں بھارت میں ہندو طوا کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو ملک و قوم کے خلاف غداری قرار دیا جاتا ہے بھارت کے ہندو انتہا پسند ہندو طوا کے کٹر نظریات کے تحت پوری دنیا پر قبضے کے خواہش مند ہیں ان کی ہندو کتابوں میں یہ تحریر ہے کہ طبت کے ہنچے پہاڑوں سے نکل کر کلر کہار میں واقع شیب کے کٹاس مندر تک اکھنڈ بھارت قائم کرنا ہے بھارت میں اگر کوئی اس اہمکانہ اور بے وکوفانہ بات کے خلاف بات کرے کہ ایسا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان ایک فوجی قوت ہی نہیں ایٹمی طاقت بھی ہے جسے جنگ کرنا خود کو تباہی میں ڈالنے کے مترادب ہے تو ہندو انتہا پسند ایسے افراد کو مارتے پیٹتے ہیں ان پر حملے کرتے ہیں اور انہیں بھارت کا غدار قرار دیتے ہیں ناظرین اکرام حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت میں ہندو طوا کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو ملک و قوم کے خلاف ایک سازش اور ہندو دھرم کی توہین قرار دیا جاتا ہے اور اسے بزور طاقت اور قوت دبانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ان تمام حقائق سے امریکہ اور مغرب اب تک آنکھیں چراتے رہے ہیں لیکن امریکہ اور مغرب زیادہ دیر تک ایسا نہیں کر پائیں گے ناظرین اکرام امریکہ اور مغرب کی جانب سے بھارت سے اس حوالے سے آنکھیں چرانے کا سبب یہ ہے کہ بھارت کو چین کے خلاف امریکی جنگ میں ایک پروکسی کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ ہے لہذا بھارت جو انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیاں کھلن کھلا کر رہا ہے اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے امریکہ اور مغرب نے اپنے پروکسی پلان کے باعث بھارت کو یہ کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ انسانی حقوق کی جتنی چاہے خلاف ورزیاں کرے امریکہ اسے اس حوالے سے نہیں پوچھے گا یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے حالی میں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے پاکستان کو تو اپنی تشویش والے ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے لیکن بھارت کو اس فہرست میں شامل نہیں کیا گیا جبکہ بھارت میں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے سخت ترین امتیاز بڑھتا جا رہا ہے امریکہ کی اس کلی منافقت سے اس کی اپنی نام نہاق جمہوریت کی کلائی کھل چکی ہے اور اس کی جمہوریت اور منافقت اب پوری طرح سے دنیا کے سامنے کھل چکی ہے اب یہ بات پوری طرح سے ثابت ہو چکی ہے کہ جمہوری اقدار انسانی حقوق سانوی جبکہ امریکہ کے قومی مفادات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور امریکہ اپنے مفادات کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے بھارت کی جمہوریت دشمنی اور ریاستی پولیسیوں پر امریکہ اور مغرب کی خاموشی سے ان کی اپنی ساکھ بری طرح متاثر ہو رہی ہے اور ان کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے امریکہ اور مغرب کے اخبارات اس پر مضامین شائع کر رہے ہیں امریکہ اور یورپیو مالک کے ساتھ ساتھ اب اسرائیلی اخبارات بھی اس بارے میں کھل کر لکھ رہے ہیں حالانکہ اسرائیل اور بھارت کے تعلقات انتہائی قریبی ہیں اور اسرائیل کو بھارت کا ایک بڑا اتحادی قرار دیا جاتا ہے کتاب میں پروفیسر کرسٹوف جیفرل لکھتے ہیں کہ بھارت میں اب ہندو طوا کا نظریہ ناقابل شکست بنتا جا رہا ہے اور کیونکہ بھارت میں اس نظریہ کے خلاف آواز اٹھانے والی خلاف اٹھانے والی ہر آواز بزورت طاقت دبا دی جاتی ہے اور اسے غدار قرار دے کر مارنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا اور آج بھارت کو اس مقام پر لانے والا کوئی اور نہیں صرف نرندر موڈی ہے جس نے بھارت کی جمہوریت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے